اکٹوبر سے نگلہ وندو کبیش شوراہ پر وشال شریمت بھاگود کتھا کا آجون ہونی جا رہا ہے جس میں دیش ویدیس سے لوگ رسپان کرنے کے لیے پہنچیں گے شریمت بھاگود کتھا کے شروعات پانچ اکٹوبر کے وشال کلشیاترہ نکال کر کی جائے گی دیکھئے جب تک پوری طریقے سے کوٹ سے یا ان جگہ سے اتحاس کاروں کے دوارہ جب تک اس کا پورا نرنے نہیں آ جاتا ہے یا پشٹی نہیں ہو جاتی ہے تب تک ہم اس کو تیجو محل ہی مان رہے ہیں تیجو محل کے بھی بہت سارے پرماڑ دیئے گئے ہیں اور پورا طریقے سے بھاگو نے دیا ہے کوٹ میں بھی شملت ہیں اب اس کا جب تک فیصلہ نہیں آتا ہے تب تک ہم لوگ پرتکشہ کرتے ہیں پونڈ تیا پرتبند لگنا چاہیے اور واسطوں میں یہ جو فہرتہ دیازگردی پر بیٹھ کر کے پھیلائی جا رہی ہے یہ وہ دنڈنی اپراد کر رہے ہیں اکشم اپراد کر رہے ہیں اس سے سناتن کا راش ہو رہا ہے چمدکار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جیسے کرولی بابا آپ کے نزدیک اب میں کسی شمد پر ٹپڑی نہیں کروں گا لیکن اب ان کا کس کا کیا وہ ہے لیکن سناتن میں فہرتہ نہیں ہونی چاہیے اسلیلتہ نہیں ہونی چاہیے موسیقی